ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سجاد امیر صاحب جو کہے تجزیہ کہا رہا ہے ان سے بات کرتے ہیں اس بارے میں سجاد امیر صاحب یہ بتائی گا کہ ابھی زبیر صاحب نے کہا ہے کہ جنرل ریٹائیڈ راہیل شریف ایک عام انسان اور عام جنرل تھے لام اقبال کی طرح راہیل شریف نے کراچی میں ام لانے کا خواب دیکھا ہو ایسا کہا جا رہا ہے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں اصل میں میں نے پہلے بھی ایک بار لکھا تھا کہ جیسے کہا جاتا ہے جنرل کیانی کے بارے میں جب کہنا شروع کیا گیا کہ غیر ممولی وہ جنرل تھے اور ان کے بعد پھر ایک پورا عباس عطر عباس کیا نام تھا جنرل جو ان کے پی آروں رہے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں جنرل کیانی کئی باروں میں تو زبزب کا شکار ہو جاتے تھے اور یہ کرتے تھے میں نے اس وقت کہا تھا کہ جنرلوں کو یہ اسیسمنٹ ان کے جانے کے بعد ہوتی ہے بہت سی باتیں میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے جمہوریتی خاطر سٹینڈ لیا میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے جمہوریتی خاطر سٹینڈ نہیں لیا بلکہ پیپرز پارٹی کے ساتھ ان کے اسوشیئٹ ٹیک اس لیے ان کی حمایت کرتے رہے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ امریکہ خلاف ڈٹ کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پہلی بار ہماری فوج کا ایسا مستر حضر اختیار کیا سلالہ کے بارے میں دوسرے باروں میں جو کہ ایک طرح کا انٹی امریکہ گنا جا سکتا ہے اب کوئی تذہیہ بھی کر سکتے رہے رحیل شریف کے بارے میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ان کے جانے کے بعد ہر طرح کی بات کی جائے گی ہر طرح کا ایک تذہیہ کیا جائے گا ان کے زمانے میں تو ان کو اس طرح پروجیکٹ کیا گیا جیسے یہ تاثر ملتا تھا یہ پہلے تو ہوتا تھا کہ فوج ایک دارہ ہے انسٹویشن ہے لیکن پھر یہ کہا جانے لگا کہ یہ کوئی اب کیانی اور مشرف کی فوج نہیں ہے بلکہ یہ رحیل شریف کی فوج ہے تو یہ جو نیریٹیف تھا مجھے بھی پسند نہیں آتا تھا ہو سکتا ہے کہ زبیر صاحب کو یہ پسند نہ آیا ہو زبیر صاحب خود ایک جنرل کے بیٹے ہیں اور ایک ایسے جنرل کے بیٹے ہیں جو کانٹروورچن رہا ہے یہ بات میں بڑے کھلکار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جنرل عمر جو تھے وہ میرے ذاتی طور پر ایک سینئر ایک بزرگ دوست کی اثیر رکھتے تھے میں دوست کا لفت بھی استعمال کر رہا ہوں اور ان کو بزرگ کے طور پر بھی پیج کر رہا ہوں وہ میرے دفتر میں عام طور پر ہفتے میں ایک دن ظہور ویزرٹ کرتے تھے صرف کالم دینے کے لیے نہیں گپ شپ کرنے کے لیے بھی نوازف کے زمانے میں صرف یہی نہیں بلکہ ٹی وی اور ریڈیو پر ہم نے بہت ہی گھٹو کی ہیں اور میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ وہ اپنے اس زمانے کے ممائر سیمٹی ون کی جنگ کے لکھے ہیں جن کے ان کا دو باتیں تھی ایک تو یہ کہ بھٹو ان کے چاک سفات دیکھے چلا گیا ان کے پاس دوکومنٹ کی فردو تھا وہ رہا نہیں اور دوسری بات یہ تھی کہ جب پھر بھی ایک سورچال پیدا آئی کہ بیٹے مجھے کہتے ہیں کہ تم ان چیزوں میں نہیں پڑو تو وہ کنٹوپرسل جنرل ہونے کے باوجود ایک بڑے ہی بلے مانت انسان تھے اور بہت سی باتیں جو ان کے بارے میں کہی جا سکتی نہیں ہیں ہو سکتا ہے ساریخ اور طرح بیان کریں اور حقیقت اور طرح ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس پر باوجود بھی ایک مسلم لیگی کے طور پر انہوں نے بڑے کھل کے بات کیے کھل کے بات کیے کہ بھئی یہ آپ کہتے رہتے ہو کہ یہ کام تو جنرل رحیل کر گئے یعنی فوج بھی نہیں جنرل رحیل کر گئے اور باقی سیاسی صورتوں کو آپ کوئی کیڑٹ دینے کو سیار نہیں ہوتے تو یہ صورتحال جو بہت سے لوگ تغییر کرتے ہیں بیان کرتے ہیں شاید اس کا ردیعمل تھا انہیں کوئی میرا خیال میں ابھی فوری طور پر اس طرح کا ردیعمل شاید ظاہر کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن انہوں نے ایک بات کی ہے اور اس طرح کے نیریٹیو آتے رہیں گے اب بہت سے لوگ ہوں گے جو اس کو اور طرح بیان کریں گے اگر کہ میرا میں اس بات پر بھی اس بات پر کرمینس ہوں کہ جو سعودی عرب میں ان کا جانا ہے وہ بہت سے چیزوں کو پوزیٹیو بیان کر سکتا ہے بہت سے باتیں بہت سے ڈیٹیل اس حکومت کے زمانے میں جہاں ان کے ٹنیور کے زمانے میں جس طرح بیان کی جاتی رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ بہت سے راز اس طرح آئیں کہ وہ اس طرح بیان نہ کی جائیں ہاؤائیور یہ بہت سے پاکستان آدمی جنرل جن کو بہت لوگوں نے جن کو پپل ایٹی بھی ملی جن کی باتوں کو سرہا بھی گیا ہمارے جنرل فوج ججمع بھی اثر آیا ہے افتخار چوبی کیسے ہیرو تھے اور کیسے پھر ان کے بارے میں بہت سے باتیں بات بکھی جاتی رہی ہیں تو یہ بات اب تاریخ پر چھوٹی جئے گا اور جو آدمی خود صرف کر رہا ہو اسے میرا خیال ہے تھوڑی سی احسیات ہی کرنی چاہیے تھی لیکن اگر انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے تو ایسا ماضی میں بھی ہوتا آیا ہے کہ آنی کے بارے میں ان کے قریبی ساتھیوں نے جیسے کہ جنرل عزر عباس کی میں نے بات کی جو ان کے پی آر ہو تھے پبلیزیشن کے انچارج تھے انہوں نے سب سے پہلے بیان دیا کہ وہ زبزب کا شکار ہوتے رہے نئے اپریشن کرنے میں اور اس کے بعد انبیسٹر بن کے باہر چلے گئے جنرل ساتھ عزر عباس میں نہ مطلب ہے تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ اگر اس پل کے پیدا ہوتی ہے کے جانے کے بعد ان کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں تو اس وقت جو اسٹیٹمنٹ سامنے ہے ایسے آپ کیا سمجھتا ہے اس سیویل ملٹری تعلقات پر کوئی اثر پڑے گا اس کا میرا خیال نہیں پڑے گا پھر ہم کہنا چیزوں کے بارے میں جب آیا تھا تو کوئی اثر تو نہیں پڑا تھا بلکہ الٹا آیا تھا ہاں مشرف کے بارے میں تھوڑا سا اثر پڑا تھا جب ان سے ایکشن لینے کی کوشش کی کیا پتا ہے اب نیا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے وہ چاہتی ہو کہ بھئی آپ افراد کے نام پر فوج کو بلٹ کرنے کی بجائے انسٹیوشن کے نام پر بلٹ کریں یہ اطراز میں نے انہی کے زمانے میں کیا تھا رحیل شریف کے زمانے میں کہ یہ پہلا موقع ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ کیانی کی اور مشرف کی فوج نہیں ہے بلکہ یہ رحیل شریف کی فوج ہے اور وارڈ بڑی ٹپ فائٹ کیوں نے یہ کیا وہ کیا اور انہوں نے سارا پیرا ٹائم چینچ کر کے رکھ دیا میں نے کہا کہ وہ حالات پیدا ہوں گے جو اس وقت تھے تو یقینی طور پر رحیل شریف کا اسٹانس ہی بدل جائے گا اور بدلات یعنی جب امریکہ نے کہا کہ ہم آپ کو جیٹ سیارے نہیں دیتے جب امریکہ نے ہمارے ایپ سکیٹ نہیں دیتے یعنی جب امریکہ نے کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ فنڈ کا پیسہ جو ہے وہ آپ کو نہیں دیں گے تو ہماری طرف سے سرکاری طور پر ہمارے کوڑ کمانڈر نے کہا کہ ابھی ضربی حصم تو ماشاءاللہ مکمل ہو گیا ہے اور ہم نے بڑی طریقے کے ساتھ اپنے کام مکمل کر لیے اب صرف وانید آپ کا پرکنی جاری ہے مطلب ہے کہ تم ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہمارے پیسے نہیں دیتے ہمارے جیٹ نہیں دیتے تیارے نہیں دیتے تو پھر سلام علیکم جس طرح تم چاہتے ہو اور جس طرح وہ دو مور کا مطالبہ آیا تو ہمارا رویہ بھی بدل گیا تو بھئی یہ جو ایک خاص علاق میں بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں یہ فراز سے زیادہ بڑی ہوتی ہیں لازمی نہیں کہ رہیل شریف کے زمانے میں جو ایک نیریٹی بیان کیا گیا تھا وہ ان کی ذاتی خواہش ہو بلکہ ہو سکتا ہے کچھ وقت فوج کے تینگ تینگی چاہتے ہو اس کے سمتہتر دے کر ہم فوج کے اس معاملے کو آگے بڑھائیں تو یہ قدرت کا بھی نظام ہوتا ہے خارج چودی سے جو کام لینا تھا کیسے سے خلا ہے ملک میں بینظیم بھی باہر ہے نوازی بھی باہر ہے کوئی ہے نہیں موجود نہیں ہے انصاف کسی اور پر چل رہا ہے اللہ نے کام لینا تھا کام لیا جب کام لے لیا تو لازمی نہیں ہے کہ پھر اس کے بعد اس کو کوئی ایک ہیرو کے طور پر بھی وہ تاریخ پر زندہ رہے کہ ایسا ہوا نہیں کرتا تو رہیل شریف اسی طرح ایک انسان تھے ایک جنرل تھے جنہوں نے اس وقت کی جو زورتیں تھی ایک ادارے کے سربراہ کے طور پر دی اور بہت سے انہوں نے ادا کی بہت سے شکایت پیدا ہوئیں کہ شاید سیول میلٹری تعلقات بہت خراب ہو گئے ہیں یہاں تک آیا کہ اس ضرمے کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ٹھیکھے ہمارے اداروں کا ہاتھ ہے پھر اس بات کی بھی تدید آئی کہ انہوں نے ایک طرح کا میسیج دیا کہ بھئی ایک بہت ہو گئی ہے اب ختم کرو تو یہ ساری صورتحال ہوتی ہے تاریخ دان اس کو کیسے اسیس کرتا ہے کیسے اس کو دیکھتا ہے یہ ایک لمبی کہانی بنے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ سجاد میر صاحب سینئر تذیعہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا کہانا تھا کہ عموماً جنرلز کے جانے کے بعد ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے جس طرح سے جنرلل اشفاق پرویس کیانی کے جانے کے بعد بات کی کہ اسی طرح سے جنرلل اٹائیٹ رحل چریف کے جانے کے بعد ان کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں